اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے وہ علامات پوری ہو جائیں گی یعنی کہ علامات متوسطہ جب ظاہر ہو چکیں گی اور پوری ہو جائیں گی اپنی انتہا کو پہنچ جائیں گی تو پھر امام مہدی کا ظہور ہوگا کیونکہ امام مہدی کا تعلق علامات قریبہ سے ہے تو علامات متوسطہ کا بیان مستقل چل رہا ہے اور اب ایک دو ویڈیو اور آئیں گی علامات متوسطہ سے ریلیٹڈ پھر امام مہدی کا تذکرہ ہم شروع کریں گے تو دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ میراث تقسیم نہیں کریں گے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ میراث تقسیم نہیں ہوتی ہے میراث کا تصور ہمارے معاشرے سے ختم ہو گئے اور لڑکیوں کو میراث نہیں دی جا رہی ہے اور میراث حالانکہ نبی علیہ السلام کا یہ حکم ہے کہ میراث کو فوراں تقسیم کیا جائے باپ کا انتقال ہو گیا تو باپ کے انتقال کے بعد اس کی جو بھی پروپرٹی ہے اس کی ساری اولادوں میں چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکے ہو ان تمام لوگوں میں میراث کو تقسیم کرنا چاہیے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میراث تقسیم نہیں ہوگی قیامت سے پہلے اس طرح کے حالات بنیں گے اور پھر بعد میں ان باتوں کو لے کر لوگوں میں جھگڑے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ والد کا انتقال ہو گیا میراث تقسیم نہیں ہوئی بھائی اور سب اس میں رہتے رہے اور اس کو کرتے رہے اور پھر سالوں کے بعد دس سال بیس سال گزرنے کے بعد پھر وہ میراث تقسیم ہوتی ہے اور اس طرح لوگ سے لوگ مسائل معلوم کرتے ہیں پھر کیا ہیں دشواریاں پیدا ہوتی ہیں دیکھیں کیا مسلم شریف کی روایت ہے حدیث نمبر ہے ٹونٹی ایٹ ڈبل نائن یعنی اٹھائیس منہ نوے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میراث تقسیم نہیں ہوگی یعنی کہ میراث تقسیم کرنے کا مزاج لوگوں کا ختم ہو جائے گا آج ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میراث تقسیم کرنے کا مزاج لوگوں کا ختم ہو گیا ہے میراث لوگ تقسیم کرتے ہی نہیں ہیں اور پھر اس میں کیا ہے آپس بیمانیاں ہوتی ہیں جس کے حد تھی جو مال لگ جاتا ہے وہ اس مال کو دبا لیتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ کیا ہیں نا اہل حکمرہ ہوں گے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حکمرہ جو ہیں وہ نا اہل ہوں گے جو اس چیز کے اہل نہیں ہوں گے ان کو حکمرہ بنا دیا جائے گا اور پھر دنیا کے اندر دیکھیں کیا ارشاد نبی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دنیا کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ خوشبخت وہ ہوگا جو کمینہ ابن کمینہ ہوگا دیکھئے یعنی سب سے اچھا وہ ہوگا لوگوں کے درمیان جو کمینہ ابن کمینہ ہوگا یعنی خود بھی کمینہ تھا اس کا باپ بھی کمینہ تھا یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں یعنی خاندانی اور نسلی طور پر کمینگی کے حامل اور دین بیزار لوگ مال اور منصب کے مستحق قرار پائے جانے لگیں گے یعنی وہ لوگ جو ہر اعتبار سے نا اہل ہوں گے مزاج کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے دین کے اعتبار سے نا اہل ہیں دینداری بھی نہیں ہے ان کے پاس ان لوگوں کو مال کا اور عہدوں کا اہل قرار دیا جائے گا اور ان کو لوگ حکمرہ بنا لیں گے اور آج ہم پوری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں چاہے وہ اسلامی کنٹریز ہوں اسلامی موالک ہوں نا اہل لوگ دین سے بیزار لوگ آپ سعودی کو ہی دیکھ لیجیے دبائی کو دیکھ لیجیے قطر اور دوہا کو دیکھ لیجیے اور بھی دنیا کے بے شمار موالک کو دیکھ لیجیے اکثر کا حال یہ ہے کہ نا اہل لوگ اور معاشرے کے دبے کچھ لے پچھلے لوگ ملکوں کے سربراہ بن گئے ہیں اور وہ کیا ہیں سرکاری خزانوں کا اپنی ذات کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور وہاں کی جو رعایہ ہے جو عوام ہے اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے تو یہ بات اللہ کے نبی نے چودہ سو سال پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی اور یہ حدیث جس کا تذکرہ میں نے ابھی کیا یہ حدیث ترمیزی شریف کے اندر ہے اس کا حدیث نمبر ہے بائیس زیرو نو یعنی ڈبل ٹو زیرو نائن اسی طریقے سے طبرانی قبیر کے اندر بھی ایک روایت ہے اللہ کے نبی کا ارشاد قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ہر قبیلے کا سردار اس کے منافق ہو جائیں گے یعنی جو قوم کے بدترین لوگ ہوں گے وہ قوم کے سردار بن جائیں گے اور آج ہم دیکھتے ہیں برے صغیر میں خاص کر ہندوستان میں قبیلوں کا تو رواج نہیں ہے یہ رواج تو آپ کے سعودی وغیرہ میں ہیں لیکن یہاں برادریوں کا رواج ہے اور برادریوں کے صدر بنائے جاتے ہیں یہ فلا برادری کے صدر ہیں یہ اس برادری کے شیخوں کے صدر ہیں یہ پتھانوں کے ہیں یہ تیلیوں کے ہیں یہ انساریوں کے ہیں یہ سیفیوں کے ہیں تو برادری کا صدر اس بطرین انسان کو بنایا جاتا ہے یعنی جو بس شرع ہو مال میں آزادہ ہو یعنی دینداری تقویٰ اور پرہیزگاری کی بنیاد پر برادری کا اسے صدر نہیں بنایا جاتا ہے کیونکہ سعودی عرب وغیرہ میں تو قبیلت ہے یہاں برادریہ ہیں تو برادری کا سردار کیا ہے منافق لوگ بنیں گے اس کے منافق جو منافق لوگ ہوں گے وہ برادری کے سردار بنیں گے یعنی جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوگا جن کے اندر دینداری نہیں ہوگی جو بترین لوگ ہوں گے وہ قبیلوں کے اور خاندانوں کے سردار بن جائیں گے تو یہ چیز بھی ہم آج دیکھتے ہیں کہ برادریوں کے صدر ایسے لوگ بنے ہوئے جو دین سے غافل ہیں اور نابلد ہیں اور پھر وہ برادریوں کے فیصلے ایسے کرتے ہیں جو بلکل خلاف شریعت فیصلے ہوتے ہیں ایک میاں پر میں ایکزامپل دے دوں ایک دوست ہے میرے میں نامتون کا نہیں آپن لوں گا اور یہیں دہلی کے رہنے والے ہیں انہوں نے دوسرا نکاح کر لیا دوسرا نکاح کرنے کے بعد میں خاندان کے لوگوں کو برادری کے لوگوں کو پتہ لگ گیا دوسری جو بیوی تھی وہ حمل سے ہو چکی تھی تو برادری کے جو چودھری تھے برادری کے جو سردار تھے وہ بیٹھے انہوں نے فیصلہ یہ کیا بھئی دوسری بیوی جس کو یہ کر کر لائے اس کو طلاق دے اور پلس اسے دس لاکھ عربے دے اور جو بچہ اس کے پیٹ میں پڑھنا ہے اس کو کیا ہے حمل کو ساقط کرا دی جائے یہ کتنا بڑا گناہ حلال چیزوں میں سب سے بہترین گناہ کے اطلاق ہے چلو طلاق تھا تو معاملہ چل جاتا کہ ٹھیک ہے طلاق دے دی لیکن آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا گناہ کیا گیا کہ اس طلاق دینے کے بعد میں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں وہ بچہ پیدا ہو جاتا لیکن بچہ اس لیے پیدا نہیں ہونے دیا کہ یہ بچہ بھی کیا ہے کل کو پروپٹی کا شریک بنے گا یا ان دونوں کے درمیان محبت کا تعلق کا ذریعہ بنے گا تو وہ حمل جو اس عورت کے پیٹ میں پل لہا تھا اس کو بھی ساقط کرنے کا آرڈر جاری گیا ان برادریوں کے چودھنا برادری کے چودھریوں نے اور پلس اس لڑکے پر یہ جرمانہ ڈالا کہ دس لاکھ روپے اسے دیے جائیں خیر یہی معاملہ ہوا کہ وہ حمل گرایا گیا اور پلس دس لاکھ روپے اس بندے کو دینے پڑے تو اس طرح کے معاملات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ برادریوں کے سردار اس کے منافق لوگ بن جائیں گے بدترین لوگ بن جائیں گے اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قبیلوں کے سردار برادریوں کے سردار بدترین لوگ ہیں ان کو برادریوں کا اور قبیلوں کا سردار اس بنیاد پر بنایا جاتا ہے کہ وہ شرری ہیں اور پیسے والے ہیں اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے ترمیدی شریف کی روایت ہے حدیث نمبر اس کا 21 قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم اپنے امام یعنی حکمران کو قتل کرو اور اپنی تلواروں سے باہم لڑو تمہارے بدترین لوگ تمہاری دنیا حکومت کے وارث ہوں گے یعنی جو بدترین لوگ ہوں گے وہ حکومت پر قابض ہو جائیں گے آج یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے اسی طریقے سے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب معاملہ سرداری نہ اہلوں کے سپرد کر دی جائے تو پھر تم بیٹھ کر قیامت کا انتظار کرنا اذا وصد الامر الہ غیر اہل فانتظر الساعة یہ بخاری کے اندر روایت ہے حدیث نمبر اس کا ففٹی نائن یعنی انسٹ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے حضرت قاب بن عجرہ سے مروی ہے اللہ تعالی تمہیں بے وقوفوں کی حکومت سے پناہ میں رکھے یہ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی تمہیں بے وقوفوں کی حکومت سے پناہ میں رکھے حضرت ابو حریرہ نے سوال کیا کہ بے وقوفوں کی حکومت سے کیا مراد ہے آپ نے ارشاد فرمایا میرے بعد کچھ ایسے حکمرہ ہوں گے جو میرے طریقے اور سنت کی پیروی نہیں کریں گے پس جو لوگ ان کے جھوٹ کی تصدیق اور ان کے ظلم پر ان کا تعاون کریں گے وہ مجھ سے نہیں اور میں ان سے نہیں یعنی ان سے میرا کوئی تعلق نہیں وہ لوگ کل قیامت کے دن میرے پاس حوض پر نہ آئیں اور جو لوگ ان کے جھوٹ کی تصدیق اور ان کے ظلم پر ان کا تعاون نہ کریں تو وہ مجھ سے اور میں ان میں سے ہوں یہ روایت مسند احمد کی ہے اس کا حدیث نمبر 14441 تو دیکھئے آج یہ بات بالکل صادق آ رہی ہے کہ بے وقوف لوگ نہ اہل لوگ قوم کے سردار بن گئے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان بے وقوفوں کا ان نہ اہلوں کا تعاون کرتے ہیں دنیا کے مفاد کے خاطر تو اللہ کے نبی یہ ارشاد فرما رہے ہیں ایسے حکمرہ اور ان کا تعاون کرنے والی لوگ نہ مجھ میں سے نہیں ہیں اور نہ میں ان میں سے ہوں کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب لوگ پیاس اور سختی کے عالم میں ہوں گے تو اللہ کے نبی اپنے حوض کوسر سے لوگوں کو جان پلائیں گے پھر اس کے بعد کوئی پیاس نہیں لگے گی تو اللہ کے نبی ایسے حکمرانوں کو اور ان کا تعاون کرنے والے لوگوں کو ان کے ظلم پر ان کی مدد کرنے والے لوگوں کو بھی حوض سے بھگا دیں گے اور وہ لوگ جنہوں نے ان کا تعاون نہیں کیا جنہوں نے ان کو حکمران نہیں مانا ان کی تصدیق نہیں کری اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ ہم میں سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حوض کاؤسر سے چام پلائیں گے اور دیکھئے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حکمرانوں کے جو مقربین ہوں گے جو قریبی لوگ ہوں گے وہ بھی نا اہل ہوں گے دیکھئے حدیث کیا ہے حدیث یہ ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس بارے میں بہت واضح ہے آپ نے ارشاد فرمایا تم لوگوں پر ضرور ایسے بے وقوف حکمرہ مقرر ہوں گے جو لوگوں میں سے بدترین لوگوں کو اپنا مقرب بنائیں گے یعنی جب وہ خود بدترین ہیں تو بدترین لوگوں کو ہی اپنا قریبی بنائیں گے ان سے ہی صلاح مشورہ کریں گے کیوں انسان جیسا ہوتا ہے اسی کی طرف مائل ہوتا ہے چور ہوتا ہے تو چور کی طرف مائل ہوتا ہے خائن ہوتا ہے تو خائن کی طرف مائل ہوتا ہے نیک ہوتا ہے تو نیک کی طرف مائل ہوتا ہے کیونکہ وہ خود خائن ہوں گے خود بے وقوف اور جاہل ہوں گے تو جاہلوں کو ہی اپنا مقرب بنائیں گے وہ پس جو تم میں سے اس کو پائے اسے چاہیے کہ ایسے حکمرہ کی حکومت میں کہیں کا بھی سردار پولیس خراج و عشر وغیرہ وصول کرنے والا اور منشی کچھ نہ بنے غرص کسی قسم کی ذمہ داری کو قبول نہ کرے یعنی جو ظالم حکمرہ ہوں بے وقوف حکمرہ ہوں جو عدل اور انصاف نہ کرتے ہوں تو ان کی حکمرانی میں کسی بھی عہدے پر نہ جائیں آپ یعنی حکومت کے سسٹم میں کسی بھی عہدے پر نہ جائیں کسی بھی اعتبار سے حکومت کی معاونت نہ کریں نہ تو منشی بنے نہ وزارت لیں کوئی بھی عہدہ حکومت کے معاملات میں حکومت کے نظام حکومت میں کسی بھی اعتبار سے آپ معاونت نہ بنے کسی بھی عہدے کو قبول نہ کریں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے تو دیکھیں لیکن آج لوگ کیا ہیں آج ایسے جو ظالم حکمرہ ہیں ان کے قریب جانے کو اپنے لئے فخر سمجھتے ہیں ان کی جھوٹی شان کی اور جھوٹی باتوں کی تصدیق لوگ کھلے عام کرتے ہیں جبکہ جان رہے ہوتے ہیں یہ غلط ہیں لیکن صرف دنیا کے مفات کے خاطر جھوٹے ظالم اور جابر حکمرانوں کی تصدیق کرتے ہیں دنیا کے مفات کے خاطر اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان قریب دریائے فرات سونے کا خزانہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائے گا پس جو اس وقت حاضر ہو اسے چاہیے کہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو مال کے فتنے سے بچا رہے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لیکلی امت فتنة و فتنة امتی المال ہر امت کے لئے ایک فتنہ ہوتا ہے فتنے کے معنی آزمائش میری امت کا جو فتنہ ہے میری امت کی جو آزمائش ہے وہ مال ہے تو اس لئے اللہ کے نبی نے ہر موقع پر اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے یہ ترغیب دی ہے کہ مال کے فتنے سے دور رہیں اور یہاں پر بھی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب دریائے فراد کے اندر سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا تو کوئی بھی مومن اس کے قریب نہ جائے اور اس میں سے کچھ بھی نہ لے دیکھئے یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے یہ حدیث مسلم شریف کے اندر ہے اس کا حدیث نمبر ہے 22.2.2.19 اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث مسلم شریف کی ہی ہے حدیث نمبر 28.94 اور 28.95 دیکھئے کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ دریائے فراد میں سے سونے کا پہاڑ نہ نکلے اور لوگ اس پر باہم قتل و قتال کریں گے یعنی آپس میں لڑیں گے اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے چنانچہ ہر دس میں سے نو مارے جائیں گے مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ہر سو میں سے ننیا نوے مارے جائیں گے ان میں سے ہر ایک کو یہی امید ہوگی کہ شاید میں ہی وہ نجات پانے والا بن جاؤں یعنی یہ روایت بخاری کے اندر بھی موجود ہے ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے اور مسلم کے اندر بھی موجود ہے ابن ماجہ میں اس کا نمبر ہے چالیس چالیس مسلم میں اٹھائیس پچان نوے اٹھائیس چوران نوے تو دیکھئے دریائے فراد پر جب سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا تو لوگ اس میں آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑیں گے ایک روایت میں ہے کہ ہر دس میں سے نو مارے جائیں گے اور ایک روایت میں سے ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین